اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے دل پہ پیش کی جاتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی بگننگ میں ہی ہے تقریباً فرس ففٹی حدیث میں ہی ہے یہ حدیث فتنے دل پہ پیش کی جاتے ہیں جو کوئی دل اس فتنے کو لے لیتا ہے قبول کر لیتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نکتہ آیاتا ہے فیمس حدیث ہے یہ یہ حصہ لیکن فیمس ہے آپ کو پتا ہے نا کالا نکتہ آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے توبہ کیے تو کالا نکتہ مڈی آتا ہے اگر اور ایک گناہ کیے تو اور ایک کالا نکتہ یہاں تک آکے پورا دل کالا ہو جاتا ہے یہ حدیث بہت فیمس ہے لیکن یہ جو صحیح مسلم کی جو میں حدیث ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے اندر دو باتیں دی گئی ہیں وَأَيُّ قَلْبِنْ أَنْكَرَحَ جو دل اس فتنے کا انکار کرتا ہے نکتہ نکتہ تن بیدان فی قلبی ہے اس کے دل پہ ایک صفید نکتہ آتا ہے اس کے دل پہ ایک صفید نکتہ آتا ہے کتنی پیاری بات ہے کہ صفید نکتہ کب ملتا ہے جب فتنہ دل پہ پیش ہوا اور اس نے کیا کیا ہاں انکار کیا تُورَدُ الْفِتَنَ عَلَى الْقُلُوبِ قَلْحَسِیرُ اُودَن اُودَن چٹائی کی طرح چٹائی میں ہوتی ہے نا دیکھو چٹائی ہے اس کے نا ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی بہت ساری لکڑیاں ہیں ایسے بہت سارے فتنے دل پہ پیش ہوتے ہیں یعنی کیا ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اب اس کے دل میں شیطان ایک خیال دالا بلے ایسا کرو تم یہ کرو یہ کرو اب وہ فتنے کو اگر اس نے قبول کیا تو کالا نکتہ آئے گا اور وہ فتنے کو اگر اس نے انکار کیا شیطان نے کہا یہ کرو اس کے نفس نے کہا یہ کرو لیکن وہ کہتا نہیں کروں گا تو انکار کیا تو کیا ہوا سفید نکتہ ملتا ہے فَتَسِیرُ الْا قَلْبَائِنَ یہ معاملہ چلتے جاتا ہے جب دو ٹائپ کے دل بن جاتے ہیں اس میں سے ایک کالا اور ایک سفید اب وہ سفید دل کے تعلق سے کہا گیا جو سفید والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الصفاء وہ ایک سفید چمکتے ہوئے پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ اس پہ پھر فتنہ اثر نہیں کرتا جب تک آسمان و زمین باقی ہیں مطلب وہ فتنہ جو دل پہ آتا ہے نا تو دل ہل جاتا ہے اور یہ مانو کرو نہیں کرو کرو نہیں کرو ایک سٹیج آتا ہے کہ پھر وہ فتنوں کا اثر نہیں ہوتا موسیقی 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 موسیقی